اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہ من صلی اللہ محمد ام آل محمد صاحبان ایمان مومن المومنات دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم سرکار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام بے اولاد بہنوں اور بیٹیوں کو صاحب اولاد بنائے سب کی گودیوں کو جھولیوں کو عباد و اشارت فرمائے اللہ تعالیٰ سب مومنین کو آنکھوں کی ٹھنڈک آنکھوں کا نور دل کا سرور اور وارث عطا فرمائے آمین یا رب العالمین مومن مومنات بے اولاد کے لیے سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کا مجرب و مؤثر ترین عمل اس ویڈیو میں بیان کرنا ہے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان رجلا شکاہ الیہ قلت الولد وانہو يطلب الولد من الامائے والحرائرے فلا يرزق له وہو ابن ستین سنہ فقال علیہ السلام قل ثلاثت ایام فی دوبر سلاووتک المکتوبت سلاة العشاء الاخرت وفی دوبر سلاة الفاجر سبحان اللہ سبعین مرتا واستغفر اللہ سبعین مرتا و تختمہو بقول اللہ عز وجل استغفرو ربکم انہو کان خفارا يرسل السماء علیكم مدرارا ویمددكم باموال وبنینا ویجعل لكم جنات ویجعل لكم انہارا ثم واقع امراتک لیلتا الثالثتا فإنك ترزق بإذن اللہ ذکرا سبیا قال ففعل ذالکا ولم يحل الحول حتی روزق قررت عین جناب سلمان ابن جعفر کہتے ہیں کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت مبارک میں آیا اور اس نے اولاد کی بچوں کی کم تعداد کے بارے میں شکایت کی اور اس نے کہا میں اپنی کنیزوں اور بیویوں سے بچہ دار ہونا چاہتا ہوں یعنی صاحبِ اولاد ہونا چاہتا ہوں لیکن مولا میری عمر ساٹھ سال ہو گئی ہے تو جب امام علیہ السلام نے یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تین دن تک نمازِ عشاء اور نمازِ صبح کے بعد ستر مرتبہ سبحان اللہ کہو اور ستر مرتبہ استغفر اللہ کہو اور آخر میں اس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کریں استغفرو ربکم انہو کان غفاراً یُرسِلِ السَّمَاعَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا یہ سورہِ نوح کی آیت نمبر دس سے لے کر بارہ تک ہے اس کو آپ قرآنِ پاک کو اس آیت مبارکہ کو آپ لکھ کر کھول کر اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسری رات پہلی رات دوسری رات تیسری رات یہ اس طریقے سے پڑھنا ہے اور جب تیسری رات آ جائے تو امام علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی سے ہم بستری کریں یعنی جمع کریں بے شک اللہ کے حکم سے ایک صحت مد بیٹا پیدا ہوگا اب جب جناب سلیمان ابن جعفر کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ وظیفہ لیا تو امام علیہ السلام کے حکم کے مطابق جیسے امام علیہ السلام نے یہ تین دن کا بتایا عمل کیا اور ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ صاحب اولاد ہو گیا اللہ نے اسے بچہ عطا کیا تو دعا کرتا ہوں مومنین کے لیے جو بے اولاد ہیں وہ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے اس مبارک وظیفے پر عمل کریں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کی گھوڑیوں کو عباد و اشارت فرمائے گا تمام مومنین مومنہ سے عرضے میں اپنی دعاوں میں یاد فرمائے گے جزاک اللہ